السلام علیکم ورحمت اللہ سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اقتحاد الانصار میں جن کتابوں کے ایڈے ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست احباب میں اسے شیئر کریں آپ کے آسانی کے لئے ان کے لنکس دسکرپشن میں دے دئیے گئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس نمبر تین ایسی دعا نہ بدلاؤں جو میری تمام دعاؤں گا احاطہ کریں رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیشتر حصہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام اپنے رحمان و رحیم رب کے حضور دست بدعا رہ کر ہی گزرتا تھا وہ کونسا امکانی خیر تھا جو آپ نے رب العالمین سے طلب نہیں کیا عام انسانوں کا ذہن بھی جدھر نہیں جا سکتا تھا آپ کا پاکستہ ذہن اس طرف جاتا لیکن آپ کے جانساروں کے لئے مشکل یہ تھی کہ تنہائی اور خلوت کی آپ کی ان مراجاتوں کی تفصیلات کا پتہ ان کو نہ چلتا تھا اگر علم ہو بھی جاتا تو اس کو یاد رکنا مشکل تھا چنانچہ حمد کر کے ایک دن دربار نبوت میں آپ کے کچھ جانسار رفقہ حاضر ہوئے اور اس تعلق سے اپنی معروضات پیش کی ان کی نمائندگی حضرت ابو عمام رضی اللہ تعالی نے فرمائی اور عدبا یوں انس کیا اے رحمت اللہ العالمین آپ نے خیر کی لائن سے بے شمار دعائیں کی ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی یہ سن کر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاوں جو ان تمام دعاؤں کا احاطہ کرے جو میں نے کی ہیں تم یوں کہو اے اللہ ہم تجھ سے وہ تمام خیر طلب کرتے ہیں جو تجھ سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اور ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور تیرا ہی کام اس کو پورا کرنا ہے تمام طاقتوں اور قوتوں کا مرجع اللہ ہی کی ذات ہے دعا عربی میں کچھ اس طرح ہے اللہم انہا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیوک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعاذ منہ نبیوک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیگ البلاغ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ علیہ وسلم